اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 3 ویری ڈینجرس ٹریڈنگ ٹائم ہائی سپریڈ لو سپریڈ سمپل سا ٹاپک ہے کون کون سا ٹائم پہ ہمارے جو بروکرز ہیں ان کا سپریڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور کب کب پہ کام ہو جاتا ہے ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا راہ پہ ایک دوست بھی کال کر رہا تھا کہ ایک اکاؤنٹ ہے جس کا سپریڈ ہے پانچ پپ چھ پپ سات پپ میں اوپن کرتا ہوں کوئی پیئر ابی آکٹا کا سپریڈ ایک یورو یو ایش ڈی کا تقریبت چل رہا ہے ایک پپ سے تھوڑا سا کام لیکن کچھ پیئر ایسے ہیں جن پیئر کا سپریڈ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے میں ایک منٹ نظر دوڑاتا ہوں یہ دیکھیں اے یور اینز ڈی کا جو سپریڈ ہے ایک شریعہ چھتر پینٹالیس سے ایک شریعہ چھتر اکاؤن ہے ہم بیس پپ ٹی پی لگاتے ہیں بیس پپ ہمارا سٹاپ لاس ہوتا ہے چھ پپ ہمارا سپریڈ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں سپریڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم کے ان پر ہمارا جو سٹاپ لاس بیس تیس پپ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمارا سپریڈ چلا جاتا ہے تو جب اتنا زیادہ ہمارا سپریڈ ہوتا ہے تو ٹریڈ آٹو سٹاپ لاس کر جاتی ہے ٹیک پرافٹ کے چانس اور کام ہو جاتے ہیں شاید یہ بات ہماری بگنرز کو نہیں سمجھائے ایک بیڈ ریٹ ہوتا ہے ایک آسک ریٹ ہوتا ہے جتنا زیادہ سپریڈ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کو نقصان کے چانس ہوتے ہیں اتنا زیادہ کمیشن ہوتا ہے تو ایک چیزے سے کہ میں اپنے لئے ایڈ کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی ایسے پیئرز بھی کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے سپیشلی طور پر سکالپنگ کے ٹائم سپیشلی طور پر ہیجنگ کے ٹائم سپیشلی طور پر نیوز ٹریڈنگ کے ٹائم شارٹ ٹرم ٹریڈنگ میں بلکل نہیں کرنا انٹرڈی ٹریڈنگ میڈ ٹرم ٹریڈنگ کے اندر بھی آپ نے ایسے پیئرز بھی کام نہیں کرنا جن کا نارمل یا ایوریج سپریڈ پانچ چھ پپ ہوتا ہے تو یہ جو چھ پپ سپریڈ ہے جی جب بڑھتا ہے تو تیس پپ پینتیس پپ پچیس پپ پچیس پپ پہ چل جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کب جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے تین ٹائم ایسے ہیں جن پہ آپ کی ٹریڈنگ سپیشلی طور پر شارٹ ٹرم ٹریڈنگ آپ کے لئے انتہائی نقصان دے ہے کون کون سے ٹائم پہلا ٹائم ہے آپ کا نیوز کے ٹائم جب بھی مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے فاریکس فیکٹری ڈاٹ کام میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں نیوز کا ڈیٹا ڈیٹا کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جو ڈیٹا آ رہا تو اس کا ٹائم اس ٹائم مارکیٹ کی مومنٹ انتہائی تیز ہوتی ہے اور اس انتہائی تیزی کے اندر مارکیٹ کے اندر جو سپریڈ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک بار میں دیکھ رہا تھا کہ نیوز کے ٹائم پہ ہمارا جب ایکس ایم بروکر کے اندر بات ہوئی تھی تو ان کا جو سپریڈ تھا وہ ایز لو ایز زیرو تھا تو جب بھی ہم کسی بروکر کو جائن کرتے ہیں تو ان سے پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ایز لو ایز زیرو ہے یورو یو ایش ڈی کے پیئر پہ یا جی بی پی یو ایش ڈی کے پیئر پہ یورو یو ایش ڈی کے پیئر پہ سپریڈ زیرو زیرو ہوتا ہے کبھی 0.02 ہو سکتا ہے مطلب 0.1 0.2 جس دن بہت زیادہ مارکیٹ میں ظلم ہو جائے بہت زیادہ تیزی ہو جائے ایک ایک سیکنڈ کے اندر 30 30 40 40 پپ کا مارکیٹ کے اندر چلنا ہو تو اس ٹائم پیچ کا سپریڈ 0.5 تک مطلب ہاف پپ تک چلا جائے گا اس میں وہ یورو جو ایس ڈی کی پیئر بیت تقریباً 11 ڈالر 12 ڈالر 13 ڈالر وہ کمیشن الگ سے کارتے ہیں تو مارکیٹ میں نیوز کے ٹائم پہ میں نے خود دیکھا ہے 9 پپ 10 پپ 11 پپ 8 پپ سپریڈ جن کا انہوں نے ہمیں نیوز کے ٹائم بھی بتایا تھا کہ 0.5 یا 0.4 سے ان پر نہیں جائے گا تو جس ٹائم کے اندر مارکیٹ کے اندر مومنٹ زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم کے اندر آپ کے لئے جو سپریڈ ہے ویریبل سپریڈ اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے فکس سپریڈ کے الگ بات ہے ہم ویریبل سپریڈ کی بات کرتے ہیں اس سپریڈ کی بات کرتے ہیں جو چینج ہوتا رہتا ہے دوسری نمبر پہ ڈیٹ جب چینج ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں نے دیکھا ہے یہ آکٹ ایف ایکس ہے آکٹ ایف ایکس کے اندر اس ٹائم ایو آر انزی ڈی کا پانچ چھے پپ چل رہا ہے تو میں نے اٹھائیس پہ پچیس پہ تیس پہ پتنا سپریڈ میں نے دیکھا ہے اور سپیشلی طور پر جس دن مارکیٹ بند ہونی ہوتی ہے بات کرنے کا مقصد جس ٹائم مارکیٹ کے اندر چھٹی آنی ہوتی ہے جمعہ والے دن رات دو بجے گرمیوں کے موسم میں اور تین بجے سردیوں کے موسم میں تو اس ٹائم پہ تو مارکیٹ کے جو سپریڈ ہے وہ بے انتہا تیز ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ کچھ سکالپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے کام نہیں کرنا اور اس ٹائم پہ اگر آپ سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ مارکیٹ کے اندر جب ڈے چینج ہوتا ہے اور سپیشلی طور پر جب ویک چینج ہوتا ہے اس ٹائم پہ سپریڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے دس دس گناہ تک بھی ہو سکتا ہے تیسری نمبر پہ جس وقت مارکیٹ کے اندر خریدار کم ہوں بیچنے والے یا لینے والے بائر یا سیلر جب مارکیٹ کے اندر کام کم ہو رہا ہو تو اس ٹائم پہ بھی مارکیٹ کا جو سپریڈ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے جو ہمارے پہلے دو پوائنٹ تھے ان میں مارکیٹ میں تھوڑی کی بات نہیں ہے بہت زیادہ سپریڈ کام ہو جاتا ہے جبکہ جس ٹائم پہ مارکیٹ کے اندر موو میں مارکیٹ کے اندر بائر اور سیلر کم ہوں زیادہ خریداری نہیں ہو رہا نہ ہو رہی ہو تو اس ٹائم پہ سپریڈ ایک پپ سے ایک اشریہ تین ایک اشریہ دو ایک اشریہ پانچ پپ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر یہ جو سیچوئیشن ہوتی ہے یہ سوموار والے دن ہوتی ہے کوئی بھی کوئی بھی آرہا ہے ہم لوگ آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں کچھ زیادہ ایڈیوکیشن نہیں رکھتے بس جو کچھ آتا ہے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی انفارمیشن جو آپ لوگوں کو چاہیے یا جو آپ لوگ دوسروں کو دینا چاہیں آپ لازمی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ رابطہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ